ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان آپ سب ماروی سرمت کے نام سے بخوبی واقف ہوں گے جو ہر وقت اپنی حرکتوں کی وجہ سے زلیل ہوتی رہتی ہے اس نے ریسنٹلی ایک ٹویٹ کیا جس میں اس کا کہنا تھا کہ مولوی صاحب نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے اٹھا لیے گئے ایک سادہ مقدرین نے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ بھی بلوچ تھے اب یہ جب ٹرنڈ وارل ہوا لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی تو باقی گستاخ بھی میدان میں آگئے اور یہ گورایا نے دوسرا ٹویٹ کیا کہ اگر سب یہی ٹویٹ کریں تو ان کا باپ بھی بلاسفیمی نہیں لگا سکتا مطلب اس نے سب کو کہا کہ ایک کام کرتے ہیں سب گستاخی شروع کر دیتے ہیں جتنے زیادہ گستاخ ہوں گے اتنا کم چانس ہوگا کہ ہمارے خلاف کوئی بلاسفیمی کا کیس لگے گا جی ہاں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے جہاں پر یہ قانون موجود ہے قانون کو بتا کر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے سو رہے ہیں جب کوئی خدا نہ خاصتہ اپنے ہاتھ میں قانون لیتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ان کے سر پہ خون سوار ہے ان میں کوئی برداشت نہیں ہے اس سے بڑی برداشت اور کیا دکھائی جائے کہ سب مل کر کھلے عام گستاخی کر رہے ہیں میرا دل زیادہ تب دکھا جب بہت سارے مسلمان بھی اس میں آ گئے میرے بلوچ بھائیوں یہاں پر آپ کا نام استعمال کر کے گستاخی کی جا رہی ہے بلوچوں کے لیے میں نے آواز اٹھائی بہت سارے لوگوں نے آواز اٹھائی یہ سڑکوں پر نکلیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بلوچ کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے گستاخی شروع کر دیں گے یہاں موضوع عیسیٰ نہیں بلکہ لاپتہ افراد ہیں یہاں فقط زبان کا استعمال کر کے مدے کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے لانت ہو ایسے لوگوں پر جن کو یہاں پر کوئی گستاخی دکھائی نہیں دے رہی میں کوئی جذبات میں آ کر یا ویوز کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ایک انسان آرام سے سوچے کیا یہ قرآن کی آیت کی اللہ کے حکم کی کیا یہ قرآن کی آیت کی گستاخی نہیں ہے کہ کس بات کو کہاں ملایا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات کیا یہ لوگ اس عورت سے واقف نہیں ہیں کیا اس نے نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کر اسلام کا مزاق نہیں اڑایا ہے کیا آپ کے پاس ان کے پرانے ٹویٹس موجود نہیں ہیں جہاں پر یہ ہر وقت اسلام کا مسلمانوں کا علماء کا مدارس کا مزاق بناتی رہتی ہے لیکن نہیں ان کو تو لیبرلز میں آ کر اپنا نام بنانا ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میں نے پہلے تو اس پر ٹرنڈ چلانے کی بات نہیں کی کیونکہ ٹرنڈ چل رہا تھا لیکن جب یہ گستاخ کھلے آم آگے گئے ہیں تو ہم یہ ٹرنڈ چلائیں گے آپ لوگ بولیں گے ٹرنڈ سے کیا فائدہ ہے بالکل ٹھیک ہے ٹرنڈ سے کوئی فائدہ ہو نہ ہو لیکن اٹلیس ایک اویرنس آ جائے گی یہ لوگ بے نقاب ہو جائیں گے جن کو ہم برپور کوشش کریں گے بے نقاب کرنے گے اور کیا پتا ہمارے سوئی ہوئی حکومت سوئی ہوئے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو کہ اس بات پر ریسپونسبل ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو سزا دلوائی جائے اور ہمارا یہ سویاوہ میڈیا کیا پتا جاگے اور کیا پتا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے ایک بھی بندہ ان میں سے ایک دفعہ نہ صرف گرفتار ہوگا بلکہ اس کو وہ سزا ملے گی جو کہ سزا ہمارے قانون میں موجود ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ دوبارہ سے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچیں گے تو خدارہ کیونکہ گستاخ میدان میں آ چکے ہیں تو ہم بھی میدان میں نکلیں گے انشاءاللہ اور یہ اریسٹ ماروی سرمت والا جو ٹرینڈ ہے اس کو رکنے نہیں دیں گے اور امید کریں گے کہ ہمیں کوئی نو کوئی پوزیٹیو ریپلائی ضرور ملے گا اور یہ ویڈیو کر وائرل ہو جائے تو شاید میرا پیج بھی بلوک ہونے کی چانسز ہے کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز کے بعد میرا ہمیشہ پیج جو ہے یہ لبرل بلوک کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو برپور پرمیشن ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے ویڈیو پہ انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ جہاں چاہیں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ